جینور حاصف آبان میں تشدد و فساد کے سلسلے میں مزلس اتحاد المسلمین کے خائدین نے ڈیریکٹر جنرل آف پولیس سے ملاقات کی خائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی خیادت میں مزلس اتحاد المسلمین کے عراقین اسمبلی کے ہمراہ ڈیریکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر جتندر سے ملاقات کرتے ہوئے جینور میں فرخہ وارانہ فسادات پر گہری تشویش کا اثار کیا حالیہ جینور فسادات میں مسلمانوں کی ملاقات کو تباہ و برباد یعنی جلا کر خاکستر کرنے پر شدید تشویش کا اثار کیا فرخہ پرستوں نے دکانات مکان مساجد کو نقصان پہنچایا ہے پولیس سے فرخہ پرست خاتیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا رکنے اسمبلی احمد بلالہ نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آدھی واسی خاتون کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں جو اس کا مجرم ہے پہنچایا گیا اور دکانات کو نظریاتش کیا گیا ہے ان تنظیموں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا متاثرہ افراد جن کی دکانوں و مکانوں کو جلایا گیا ان کو حکومت کی جانب سے معافظہ دینے کا مطالبہ کیا گیا اس وقت میں ارکان اسمبلی اکبر ادی نویسی احمد بلالہ جعفر حسین میراج ماجد حسین کوثر مہیدین میر زرفقار علی محمد مبین بھی موجود تھے مام مجلس کے أمیلس اکبروزی نویسی صاحب کی ریورشپ میں اچھل صاحب کے بولنے پر جا کر اچھل صاحب سے نمائنگیں کریں اس کے پر جاگرمی سے پریزنٹیشن کیا ہے کہ آپ کو ریٹو انکوائری کریے کہ جو وہ ایک آجواسی لیڈی کے ساتھ واہ اس کے ساتھ کو فیکٹ ہے اس کے پر ایک آجواسی لیڈی کے ساتھ جو بھی غلطی کر آن اس کو بہتشنا نہیں چاہیے اور اس کے ساتھے ساتھ جو منصوبہ بن طریقے سے کہ وہاں کے نگوں کو بیپاریوں کو ایک پساد کا معامل بنا کر 59 شاپس اور پانچ پسادی جو پڑک کا فاملہ کیا گیا ہے یہ رسس اور کونکون لوگ اس کے اندر انگوالب ہے ہمارے کو جو اطلاعات نہیں لیتے ہم نے ڈیڈیڈی صاحب کو اپر اوڈی لمیچن صاحب نے ان کو تمام تفصیلات دیا ہے کہ جو بھی لوگ کھاتی ہے چاہے وہ جو عادیواسی کے ساتھ کرا اگر انہیں کھاتی ہے تو اس کو بھی کوئی سزا کے اندر ریاعت مربط نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ یہ دکانہ جلا کر غریب مسلمانوں کے مساجد کے اوپر دکانہ جلا کر کاروبار 59 شاپس برن کرے پانچ مساجد کے اوپر اٹیک کرے اور پورے تلنگانہ کا ماحول خراب کرنے کے لیے پری پلان طریقے سے ہمارے کو جو اطلاعات ملے اس کے اندر جو جو لوگ انوالو ہیں وہ تمام نام ہم نے ڈی جی پی صاحب کو تمام تفصیلات دی ہے اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا ہے حکومت سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے کہ ہر خسم کے خاتیوں کے ساتھ ہر خسم کے فرخہ پرس طاقتوں کے ساتھ اس کے اندر شروع سے لے کے آخر تک جتنے بھی جرائم ہوئے ہیں جو تمام کو اس سخت سے سخت کارویٹ سخت سے سخت ان کے ساتھ کارویٹ کی جائے ان سب کو حریص کیا جائے اور جلوں میں بھی جائے شکریہ